بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام سوویت یونین کے انہدام کے بعد امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور کے زوم میں بری طرح مبتلا ہے بڑی فوجی قوت کے گھومنڈ میں اور عالمی برادری پر اپنی بالدستی ثابت کرنے کے لیے دنیا کے کسی بھی خطے اور ملک میں امریکی مفادات کا تحفظ اس کی خارجہ پولیسی کی پہلی ترجیح ہے جس کے لیے وہ فوجی کاروائی جیسے انتہائی اقدام سے بھی گریز نہیں کرتا بلکہ کسی بھی ملک میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے والے اناثر کی سرکوبی کے لیے آتش و آہن کا استعمال اپنا حق سمجھتا ہے اس زمن میں وہ اقوام متحدہ کی کسی اپیل پر نہ تو کان دھرتا ہے اور نہ ہی عالمی برادری کے مطاعت رہنے کے کسی مطالبے کو خاطر ملاتا ہے ناظرین اکرام اسامہ کی تلاش میں امریکہ نے افغانستان میں فوجی کاروائی کر کے دہشتگردی کے خلاف جس جنگ کا آغاز کیا آج وہ اس کے گلے پڑ گئی ہے امریکہ اب افغان امن عمل کے ذریعے وہاں سے باعزت واپسی کے راستے تلاش کر رہا ہے ناظرین اکرام افغانستان کو تہس نہس کرنے کے باوجود امریکہ اسامہ بن لادن کو وہاں تلاش کرنے میں ناکام رہا ناظرین اکرام بعد ازاں اراک میں کیمیائی ہتھیاروں کی موجودگی کو جواز بنا کر امریکہ نے وہاں فوجی کاروائی کا فیصلہ کیا اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی اپیلوں کے باوجود امریکہ نے اراک کو آگو خون میں نہلا دیا لیکن اسے کیمیائی ہتھیاروں کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا ناظرین اکرام امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے جذباتی اقدامات سے مشرق وستہ کی صورتحال گزشتہ دو دہائیوں سے اب تر چلی آ رہی ہے نئے سال دوہزار بیس کا آغاز نئی امیدوں اور امنگوں کے ساتھ ہوا کہ دنیا امن کا گہوارہ بنے گی لیکن ابھی سال نو کا سورج پوری طرح طلوع بھی نہ ہوا تھا کہ امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے حکم پر اراک کے دارالحکومت بغداد میں ایران کی القدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کو ڈرون حملے میں شہید کر دیا گیا ناظرین اکرام امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے میجر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر موقف اختیار کیا کہ ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کو بہت پہلے قتل کر دینا چاہیے تھا کیونکہ وہ ہزاروں امریکیوں کو قتل اور زخمی کر چکا ہے اور وہ اب کئی دیگر کو قتل کرنے کی سازش کر رہا تھا لیکن مارا گیا ناظرین اکرام امریکی صدر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد امریکی جھنڈے کی تصویر بھی لگائی جو اس بات کا پیغام ہے کہ امریکہ ہی دنیا کی واحد سپر پاور ہے اور اپنے مخالفین کو سکھانے کی طاقت رکھتا ہے ناظرین اکرام ڈانلڈ ٹرمپ کا یہ غرور اور تکبر نہ صرف خطے میں کشیدگی پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے بلکہ امریکہ ایران جنگ سے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے دہانے کی طرف لے جانے کا آغاز بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایران نے اپنے طاقتور جنرل کی امریکی راکٹ حملے میں ہلاکت پر شدید ترین رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کو بدلہ لینے کا پیغام دیا ہے ایران کے لیڈر خامنائی نے کہا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ لیں گے اور بدلے کے لیے وقت اور جگہ کا تعین اپنی مرضی سے کریں گے ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل غلام اب علی ابو حمزہ نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ جہاں بھی موقع ملا امریکیوں کو جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کی سزا دیں گے امریکی اقدام سے خطے میں کشیدگی اروج پر پہنچ گئی ہے جس کے اثرات سے پاکستان بھی متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ ایران پاکستان کا پروسی ملک ہے اور برادر اسلامی ملک ہونے کے ناتے ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم رکھنا اشد ضروری ہے اسی طرح امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات مدوجذر کی کیفیت سے گزرنے کے باوجود فی زمانہ بہتر ہوئے ہیں امریکہ امن عمل میں پاکستان کے کردار کو تسلیم کرتا ہے ناظرین اکرام عراق میں فوجی کارروائی کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جہاں دیگر ملکوں کے اہم رہنماؤں کو فون کر کے بغداد میں فوجی کارروائی کے حوالے سے انہیں باخبر کر کے اعتماد میں لیا وہی امریکی وزیر خارجہ نے آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا کو بھی فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا پاک آرمی کے فوجی ترجمان کے مطابق آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا نے اس بات پر زور دیا سبر و تحمل کا مظاہرہ کریں چین فرانس برطانیہ روس اور اقوام متحدہ کی جانب سے بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اور ایران باتچیت کے ذریعے کشیدگی کو ختم کرنے اور خیتے کی صورتحال کو بگڑنے سے بچائیں ناظرین اکرام خود امریکہ کے اندر بھی صاحب دانش ہلکے ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کشیدگی ختم کرنے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں امریکہ کے ستر سے زائد شہروں سمیت وائٹ ہاؤس کے اندر لوگوں کی بڑی تعداد نے مظاہرہ کرتے ہوئے ٹرمپ سے کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ڈانلڈ ٹرمپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ نہیں چاہتے غالباً اسی لیے امریکہ نے ایران کو سفارتی پیغام بھیجا ہے کہ تہران اتنا انتقام لے جتنی کاروائی ہم نے کی جبکہ دوسری طرف ٹرمپ نے مزید فوجی اہلکار اراک بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے جو اس امر کا عقاس ہے کہ امریکہ اپنے وفادات کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے ناظرین اکرام اس کے باوجود امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے بقول کہ سلمانی کی ہلاکت کے حوالے سے یورپی تحادی امریکی امیدوں پر پورا نہیں اترے امریکی ڈیموکریٹک پارٹی بھی ٹرمپ پر برہمی کا اظہار کر رہی ہے لیکن امریکی اقدامات خطے میں قیام امن کی بجائے کشیدگی میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں ناظرین اکرام صورتحال کی نزاکت اور سنگینی کا تقاضی یہ ہے کہ اقوام متحدہ اور بڑی طاقتیں جیسے چین، روس، برطانیہ، فرانس اور جرمنی وغیرہ امریکہ کو انتہائی اقدام سے باز رکھنے اور جنگ کے شولوں کو بھڑکانے سے گریز کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں بسورت دیگر مشرق وستہ کا امن بارود کے دھوئے میں گم ہو جائے گا اور تیسری عالمی جنگ کے خدشات بڑھ جائیں گے